بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں فائنینس ایکسپرٹ دوستو آج کل جو ٹیکس میں سب سے ہوت ٹاپک ہے جس پہ زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو لیٹ فائلرز تھے وہ نون فائلر ہو گئے ہیں کیونکہ جب مارچ یا کم مارچ کو ایٹی ایل اپ ڈیٹ ہوئی تھی تو جو بھی لیٹ فائلرز تھے وہ سارے نون فائلرز ہو گئے ہیں اکثر دوستوں نے گاڑیوں کی بوکنگ کروائی ہوئی تھی تو وہ اب انہوں نے اپنے نام پہ ٹرانسفر کروانی تھی یا ڈیلیبری لینی تھی تو جس کی وجہ سے ان کو پرابلمز ہو رہی تھی تو ان کے لیے گوڈ نیوز یہ ہے کہ اب بھی گیارہ مارچ کو جو امینڈمنٹ ہوئی ہے لاو میں اس میں جو سیکشن 227C ہے جس میں گنمین نے اس پہ بین لگایا تھا اس میں انہوں نے جو ایک اب ایڈ کی ہے کلاؤز وہ یہ ہے کہ لوکلی مینیفیکچرڈ جو گاڑیاں ہیں وہ نون فائلرز بائے کر سکتے ہیں اگر آپ نون فائلر ہیں یا لیٹ فائلنگ کی وجہ سے آپ کا نام ایٹیال سے نکل گیا تھا تو آپ اب گاڑی پرچیز کر سکتے ہو بٹ جو لوکلی مینیفیکچرڈ یا لوکلی اسیمبلڈ ہے امپورٹڈ گاڑیاں آپ نہیں لے سکتے دوستو یہ 227C میں جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو نون فائلر ہے وہ 5 ملین سے زیادہ کی پرچیز نہیں کر سکتا بٹ اس میں ایک ایکسپشن بھی ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پرپرٹی لینی ہے 5 ملین سے زیادہ کی تو پھر آپ اس میں ایک جو ایکسپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اتنی ویلیو اگر آپ باہر سے اپنے اکاؤنڈ میں مگوا لیتے ہو جیسے کہ فورن ریمیٹنس ہے جیسے سپوز آپ نے اگر ایک کروڑ کی پرپرٹی لینی ہے تو آپ ایک کروڑ یا اس سے کچھ زیادہ اماؤنڈ اپنے اکاؤنڈ میں فورن سے مگوا لیتے ہو یعنی کہ باہر سے فورن ریمیٹنس آ جاتی ہے تو پھر آپ 5 ملین سے زیادہ کی پرپرٹی بھی پرچیز کر سکتے ہو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیز کلیر ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے باقی میں ڈسکرپشن میں اپنا ویٹس ایپ نمبر بھی دے رہا ہوں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ پلیز مجھ سے ضرور پوچھیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تینک